مزاکرات جاری ایک سوپر پاور ڈس انٹیگریٹ ہو گئی سوویٹ یونین ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے اس کے بعد سب کو مجاہدین برے لگ دے شروع ہو گئے مجاہدین کی میرے خیال میں یا تو یوٹیلٹی نہیں تھی افغانستان میں یا کشمیر میں اس لیے وہ اچھے نہیں لگنا شروع ہے اور ہم لوگوں نے ہنڈل کر رہے تھے ہم ان کو خود ہنڈل کیا کرتے تھے اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم ان کو ہنڈل کیا کرتے تھے مجاہدین کو لیکن جب یوٹیلٹی ختم ہو گئی اس کے بعد مجاہدین ناراض ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ہم نے انہیں ڈمپ کر دیا جب ہم نے انہیں ڈمپ کیا تو اس کے بعد فورن ہنڈلرز نے بہت سے گروپس ایسے تھے جن کو فورن ہنڈلرز نے ہنڈل کرنا شروع کر دیا پھر کچھ لوگ ہمارے ساتھ اپنی لائلٹیز رکھے ہوئے لیکن کچھ گروپ ناراض ہو گئے اور وہ فورن ہنڈلرز کی ہاتھوں میں کھلنا شروع ہو گئے آج سیچویشن یہ ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں ریجنڈا کیا ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے لیکن ایک چیز بلکل صاف ہے کہ ہمارے لیڈرز کولڈ وارڈا کے بعد جتنے بھی لیڈر آئے انہوں نے اور ہماری فرس لائن اف ڈیفنس جس کو ہم ڈیپلومیسی کہتے ہیں یا ڈیپلومیٹس کہتے ہیں ان کی نا اہلی کہلیں کہ دنیا کی ساری ایجنسیز اور سارے تقریباً دنیا کے سارے بمالک جو ہمارے ساتھ تھے کولڈ وارڈا میں آج ہمارے ساتھ ناراض سو لیڈرز کی کتائیاں فرس لائن اف ڈیفنس کی کتائی ناکامی کہ آج وہی لوگ ہم سے ناراض صرف یہ کہنا کہ طالبان سے بات ہو جائے گی اور سب اچھے کی ریپورٹ مل جائے گی میں ایک خیال میں غلط ہوگا کیونکہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے افغانستان کا کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا بڑی ٹپیکل سا سنٹنس ہے لیکن اس کا میں نے بڑے اہم ہے اور بڑا وزنی سنٹنس ہے یہ اگر سمجھا جائے جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان میں امن مکمل طور پر نہیں ہو سکتا اور تھوڑا سا اس سے ذرا بروڈر ایسپیکٹ میں دیکھا جائے تو صرف طالبان اس ساتھ پاکستان کے مذاکرات کرنے سے خاص فرق نہیں پڑے گا کئی ایسی انٹیٹیز کئی ایسی پاورز موجود ہیں کہ جن کو بھی ساتھ ملا کر بات چیت کرنی پڑے گی چاہے وہ افغانستان میں ہو طالبان چاہے وہ پاکستان میں ہو اس میں کئی ممالک ہے اس میں چائنہ بھی ہے اس میں ایران بھی ہے اس میں انڈیا بھی ہے اس میں سعودی اریبیا بھی ہے اس میں امریکہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اور کئی ممالک ایسے ہیں جو موجود ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے جوائنٹ افٹ کر کے سب سے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے چاہے طالبان ایک روس دم آرڈر ہو یا یہاں پر ہو لیکن اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپشن لاسٹ آپشن طاقت کا استعمال تو موجود ہی ہوتا ہے اور ہر سٹیٹ کے پاس ہوتا ہے اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس موقع پر کیا آپ پاور استعمال کر سکیں گے اور صرف اور صرف اس پٹیکلر ایریا میں فاتا کے ایریا میں طاقت استعمال کرنے سے کیا سب اچھا ہو جائے گا کیونکہ طالبان پورے ملک میں موجود ہیں صرف اور صرف ٹرائبل ایریا میں موجود نہیں ہیں سو ایس ای گوڈ ایمیشیٹیف اچھا ایمیشیٹیف کہ بات چیز ہو رہی ہے لیکن بات چیز کا حل بھی نکلنا چاہیے اس کے کوئی نہ کوئی نتائج بھی نکلنے چاہیے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ڈیڈ لائن نہ ہو مولانا یوسف شاہ صاحب کارڈینیٹر ہیں طالبان کمیٹی کے کچھ عرصہ پہلے گئے بھی وہاں پر اور اچھی خاطر توازوں بھی ہوئی ان کی وہاں پر بڑے اچھے کھانے بھی کھائے کافی دیر ان کو آگے پیچھے کیا جاتا رہا کیونکہ کچھ لو فلائٹس پراببلی ڈرون کی لو فلائٹس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو اپنی لوکیشنز چینج کرنی پڑی اور مولانا سمیلحق صاحب نے فون بھی کیا چوہدنی سار صاحب کو اور جس کی وجہ سے ڈیلے بھی ہوا لیکن کچھ باتیں کچھ شرائط کچھ پندرہ نقاط تقریباً لے کے آئے ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ دی آپ تشریف لائے حافظ حسین احمد صاحب جی و آئی ایف سے ان کا تعلق ہے میرے خان میں کسی تعلق تعلق کے محتاج نہیں ہے آج بھی کھل کے بات کریں گے ہم سے سو لیٹس سی ویر آل بھی ہیڈنگ ٹوورڈز اور کہاں تک بات پہنچ سکتی ہے یا پھر لاسٹ آپشن کا استعمال ہی ہوگا آپ کو صرف ایک چیز پوچھنا چاہونا شروع میں پوچھوں گا تو کافی چیزیں لیکن شروع میں ایک چیز پوچھوں گا کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے تھے مذاکرات کی یا اسی طرح کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ دو ہزار چودہ اکتیس دسمبل دو ہزار چودہ تک ہی مذاکرات جاری رہیں جب تک ڈیڈ لائن ہے نیٹو فورسز کی امریکل فورسز کی کہ وہ جب تک نہیں جاتے اس وقت تک مذاکرات ہی ہوتے رہے یا کھڈ لائن ہونی چاہیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکریہ اجناب دیکھیں یہ مذاکرات ہم جو کر رہے ہیں طالبان کے اور حکومت کے درمیان تو ان کے درمیان تقریباً بارہ سال جنگ گئی اب یہ مسائل ہفت و محل نہیں ہونے نہ ہفتوں میں حل ہو سکتے ہیں اور مجھے آج عجیب ایک چیز مل گئی میں نے دیکھا اساور سے چورخم تک جب ریل کی پٹڑی کا معاقہ ہم انگریف سے صحب کر رہے تھے تو انیس سال مذاکرات کے بعد چار سال بنانے میں ٹیم لگا انیس سال مذاکرات میں لگیا ہیں تو یہ اب تو مجھے حیرام ہم ہے کہ اب کوم یہ توقع نہ کرے کہ ہفتوں میں یا دس دن میں یا پنگرہ یا بیز دن میں یہ مسئلہ حل ہوگا وقت ضرور اس پر لگے گا لیکن ہم اس کوشش میں ہے کہ کم سے کم وقت میں یہ مذاکرات مکمل ہو جائیں کم سے کم وقت سے آپ کی کیا مراد ہے میں پھر وہی بارہ بات کریں کم سے کم وقت یہی ہے کہ کم اس کے مہینہ مہینہ دو مہینہ تو ضرور اس پر لگے گا مہینہ دو مہینے نہیں کیونکہ آنا جانا بھی ہے یہاں وہ لوگ موجود نہیں ہے ان تک رسائی بھی ہے آپ نے یہ کہا ہم نے ایک سفر کیا تو ایک سفر جہاں انہوں نے ملاقات کیلئے جگہ متعین کیا تھا وہاں چار گھنٹے ہم نے سفر کیا پہاڑ میں اور کوئی سڑک وغیرہ بھی نہیں بائی رول کی بات کر رہے ہیں بائی رول بائی رول ہیلیکوپٹر کی بات کی ہیلیکوپٹر بھی نہیں وہاں میرے ہیں ساسے بھی ہم نے چار گھنٹے پر سفر کی کیونکہ خطرات تھے وہاں آپ لے جائے گا گیڈرون بھی وہاں پروازی کر رہے تھے اور بھی خطرات ہیں تو اس وجہ سے مسئلہ آسان نہیں ہے آنا جانا بھی ہوگا بار بار جانا ہوگا تو اس پر ضرور وقت لگے گا پھر مسائل بھی بہت زیادہ ہے دیکھو کم ات کم باؤن ہزار مکانات منحدم ہو گئے ہیں سات سو مساجد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اس طرح بارہ لاکھ لوگ جو ہے وہ مہاجر بن گئے ہیں تو یہ بہت سے مسائل ہیں تو وقت ضرور اس پر لگے گا اور یہ وقت لے گا اچھا آپ نے جگہ چینج کی کئی مرتبہ وہاں پر جواب گئے اور وہاں پر آپ کو کئی جگہ مقامات سے ایک سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ جانا پڑا کیا وجہ یہ تھی کہ ڈرون اٹیکس کی بڑی لو فلائٹ ہو رہی تھی وہاں پہ اس لیے آپ لوگ چینج کرتے رہے جگہ بلکل ڈرون کا بھی خطرہ تھا اڑ رہے تھے ڈرون جی بلکل اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان بڑے محتاط لوگ ہیں اچھا ویسے احتیاط کے طور پر بھی وہ یہ بار بار جگہ تبدیل کر رہے تھے یعنی اس طرح انہوں نے حکمت عملی اختیار کی تھی کہ ان کے اپنے خاتیوں کو بھی معلوم نہیں تھا جس وقت ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا پھر ان کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ مہمان کہاں چلے گئے ہیں تو انہوں نے اسی دن یہ خفیہ رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مہمانوں کو کوئی تکلیف پہنچا ہے کھانش نہیں ہے یہ تکلیف تو آپ کو کوئی نہیں پہنچا ہے آپ کو بار از یہ کھانشان نہیں کنا ہے آپ کو اب وہاں صرف ڈرون کا خطرہ نہیں یہ بہت سے چیزوں سے خطرہ تھا تو ان سب خطرات سے ہم نے انہوں نے کہا ہے کہ اس سب سے محفوظ ہو جائے اور کون سے خطرات بہت سے خطرات ہیں جی قبائل میں جنسیوں میں تو خطرات زیادہ ہوتے ہیں اصلہ یہ جب آپ جائیں گے تو وہاں خطرات آپ محسوس کریں گے اس وقت آپ مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں ضرور میں یہ کام دا آپ پھر مسائے نہ کریں گے دیکھیں گے آچھ چلیں آپ مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں جی مجھے حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ آپ کو لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل دے گا وہاں پہ خطرات کتنے ہاں وہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں وہاں پسی کی نہیں کر رہے ہیں میں اسی لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ واپسی کا مجھے نہیں کام رہا لے کے جانے کا چاہ رہا ہوں تو یہ اوفیشل رپورٹ سمجھو یا میں آپ مجھے لے کے جانے کا کہہ رہے ہیں یا واپسی کا نہیں کہہ رہے ہیں نہیں واپسی بھی انشاءاللہ لیکن آپ بھی ہوگی لیکن میں نے یہ ارس کیا کہ دیکھو کبائل جو ہے یہاں اس ملک میں بھی آپ سرکار دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی کوئی امن نہیں اسلام آباد میں بھی کیرائٹی میں بھی لاہور شہر میں بھی تو ہر شہر یہاں تو اب یہاں امن و سکون نہیں ہے کوئی آرام سے ارس کی جانے میں نہیں جا سکتا ہے سکورٹی کا مسئلہ تو ہے ہر جگہ اور کبائل میں تو دل یقینا زیادہ ہے کچھ نکات انہوں نے دیئے تھے آپ کو یہ صرف میڈیا کا پروپیگنڈہ ہے کہ پندرہ نکات دیئے ہیں سولہ نکات دیئے ہیں دس دیئے ہیں یا چالیس دیئے ہیں تیز دیئے ہیں کوئی نکات انہوں نے نہیں دیا ہے بلکل یہ جو چار نکات حکومتی کمیٹی نے ہمارے حوالہ کیے تھے ان چار نکات پر انہوں نے رد عمل ظاہر کیا اور وہ رد عمل آج ہم نے حکومتی کمیٹی کے حوالہ کیا ہے حکومتی کمیٹی اس پر دو تین من سوچ کے ہمیں بتا دیں گے غور کر کے ہمیں بتا دیں گے اور اس کے بعد پر انشاءاللہ اس کو حد میں شکل دیں گے اچھا یہ آپ دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا میں بیفور آج گو تو حافظ صاحب آپ نے کہا جی دو تین ماہ لگیں گے کیونکہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور دو تین ماہ کم از کم لگیں گے اس میں باتریت میں طالبان کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ دو تین ماہ اس لیے تو نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ برسے شرفے پگل جائیں گی اس کے بعد آپ موسم ٹھیک ہو جائے گا ایک یہ ریزن تو نہیں ہے دوسری ریزن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ٹائم بائے کیا جا رہا ہے وقت گین کیا جا رہا ہے دونوں سائٹ سے بظایر تو ہم اس وقت طالبان کو بھی سنجیدہ پا رہے ہیں اور حکومت کو بھی سنجیدہ دیکھ رہے ہیں نیتوں کا علم تو ہمیں نہیں ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہوگا لیکن بظایر تو حکومت بھی سنجیدہ اور مخلص ہم دیکھ رہے ہیں اور طالبان کو بھی جب ان سے بھی ہم نے ملاقات کیا اور میٹنگ کی تو ہم سمجھ گئے کہ وہ سنجیدی سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے عرص کیا کہ معاملات انتہائی مسائل بہت زیادہ ہیں اور انتہائی پیشیدہ مسئلہ ہے تو تین مہینے نصی دو مہینے ایک مہینہ لیکن وقت تو ضرور اس پر لگے گا کس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ پہلے کوئی ایجنڈہ ہوگا نہیں کہ اتنی چیزیں ہیں دس چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں ان میں سے کونسی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے حل طلب ہو آپ کی نظر میں یا طالبان کی نظر میں سب سے پہلے تو حکومتی کمیٹی اور طالبان کمیٹی اس بات پر دونوں متفق ہو گئے ہیں کہ سب سے پہلے آمن مناسی کاروائیاں بان ہو لی چاہیے یہ نہیں چیز تیر کہہ دے جنگ بن نہیں کہہ دے لیکن یہ امن مناسی کاروائیاں کہہ دیں سب سے پہلے تو اس نقطے پر متفق ہو گئے ہیں اور ہم یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ دونوں فریقین پر یہ نقطہ ہم منوائیں اوکی تاکہ ایک سازگار ماحول ہمیں میسر ہو اور اس میں ہم پھر اس مذاکرات عمل کو آگے بڑھیں اچھا تو ایک چیز کلیر ہوگی کہ سیس فائر دونوں طرف سے ہونا چاہیے یہ آپ دونوں کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے ایسے ہی ہے لیکن فریقین نے ابھی تک اس پر اتفاق نہیں ہی کہے ہمارے کمیٹیوں نے دونوں کمیٹیاں جو ہے اس نقطے پر متفق ہو گئے اچھا اب فریقین کے ہیں تعبوزات اور اس پر انشاءاللہ دو تین دن میں وہ بھی متفق ہو جائیں گے اچھا اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ آپ کا جس پر آپ سمجھتے ہوں کہ اس پر متفق ہونا چاہیے انیسیلی یہ تو اجیس شرائط کا مرحلہ تو آئے ہی نہیں ہے ہمارے سامنے صرف طریقہ کار اور اصول اور ذات سے ہم بنا رہے ہیں جب شرائط سامنے آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں ابھی ایک چیز بیٹھ ہے ایک باقی شرط کوئی آئے ہی نہیں نہ حکومت کی طرف سے کوئی شرط ہے نہ طالبان کی طرف سے کوئی شرط ہے ایک چیز پہ آپ کمیٹیوں کا فیال یہ ہے پہلے یہ ضروری ہے پہلے یہ ضروری ہے کہ دونوں سائیڈ اسی سپائر کا انہار کرتے ہیں ساکے سازگار محول میں ہم مذاکرات کا یہ سفر پہلی رکھ سکتے ہیں چھیک میں اس پہ آگے لیسا ہوں حافظ صاحب کی انپوٹ لے لو حافظ صاحب سیس فائر کہہ رہے ہیں دونوں کمیٹی ہیں چاہتی ہیں کہ پہلے سیس فائر ہو جائے is it possible کہ سیس فائر سے تو پھر آگے بھی کچھ شکے نکلیں گے جیسے ویڈرال آف فورسز آمڈ فورسز کا ویڈرال ہو جائے اس سے آگے اور شاخر نکلنا شروع ہو جائیں گے is it possible کہ دونوں سائیڈوں سے سیس فائر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر آپ نے ایک تمہید باندھی تھی اس سے تھوڑا مجز خلاف بھی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے جہادی اناثر کو سپورٹ ہوتا رہا جب سویت یونین کے خلاف تھا اور امریکہ کی سپورٹ کر رہا تھا ہم طالبان کو بھی مجاہدین کو جائے وہ وہ اس نہیں آگے تھے چیچ نہیں آگے تھے اس اب تک وہ مبتفی ہو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب ہم نے اسے ڈم کرنے کی کوشش کی مجاہدین کو تو ان میں سے کچھ دیگر ممالک کے ہاتھوں لگے جی گروپس بن گئے گروپس بننے کے بعد ایک بات نظرانداز کی آپ نے کہ اس کے بعد ہماری فوج جو کل سویت یونین کے خلاف امریکی مفادات کے حوالے سے ہی تھی یا جہاد کی حوالے سے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن جب امریکہ نے نائے لیون کیا تو اس وقت تک کوئی گروپنگ نہیں تھی اس وقت ہمارے جو مختدر قوتیں تھی یا مارشاللہ تھا انہوں نے امریکہ کے مفادات کی بات کی تو اس امریکی مفادات کی حوالے سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے اس لیے یہ تصیح انتہائی ضروری ہے کہ افغانستان چینہ بھارت ایران تمام باتیں سریعی لیکن اس وقت جو ہمارا زیر بحث موضوع ہے وہ ہے کہ اپنے لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہم وڈرال کے بعد افغانستان کی صورتحال پہ نہیں بات کر رہے ہیں چائنا کی وہاں پر بات نہیں کر رہے ہیں یہ خارجہ امور ہیں افغانستان کے حوالے سے بارت کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی وہ الگ بات ہے اس وقت جو ہم بات چیت کر رہے ہیں یا یوشف شہاہ سب بیٹھے ہیں اس وقت ہم اپنے داخلی معاملے کی بات کر رہے ہیں اس لیے اس بات کیت میں ایران افغانستان کے اندر انہی معاملات میں وہ ملاخلت کرتا ہے نہیں کرتا لیکن جب ہم اپنے معاملات کو سنبھالیں گے پھر پاکستان اپنے قومی پالیسی مرتب کرے افغانستان او امریکی افواج کی تو میں سمجھتا ہوں تو اس سے پہلے ہم نے ہوم برک اگر کیا ہو تو ہمارے لئے بڑا آسان ہوگا کہ ہم اس خطے میں اپنے لئے صورتخابی کو سامنے لاسکیں اس لیے اس کو اس سے لنک کرنا میں سمجھتا ہوں مزید معاملات کو الجانے کا باعث بنے گا دوسری بات جو میں کروں گا اس سے پہلے میں جناب یوسف شاہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ کواڈینیٹر سے باقائدہ طور پر کمیٹی کے رکن بن گئے ہیں ٹھیک وہ نے شکریہ بھی ادا کر دیا چلیں اچھا اور اس کا سہرہ یقیناً مولانا عبدالعزیز صاحب کے سر جاتا ہے اس لیے جاتے ہیں کہ طالبان نے جو مذاکراتی کمیٹی مرتب کی تھی وہ پانچ اشخاص پر مشتمل اور میری اس وقت تک معلومات یہی ہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے کمیٹ اس طرح واقع ہو گئی کہ امرار خان صاحب الگ ہوئے اور مفتی کفیت اللہ صاحب امرار خان صاحب چونکہ حکومتی کمیٹی میں تھے کفیت اللہ صاحب الگ ہو گئے ہاں وہ بھی پکی بات شور کیونکہ وہ جماعت نہیں اس کو حکم دیا کہ آپ اس سے ایسا تو نہیں ہے کہ بس دھیان جسین رہے کے وہ ابھی بھی کام کر رہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں ہمارا جو میں آن دا سکرین کر رہے ہیں لیکن وہاں بیٹھے ہوا ہمارے کیمرہ میں وہ بھی اس کام میں مشہور ہے لیکن جو کمیٹی کے نامنیٹ ہوئے تو اس کی بات کر رہا ہوں چونکہ محمد محمد جو ہے وہ امرار خان صاحب کی پارٹی سے نواز حریص صاحب نے اپنی حکومتی پارٹی اس کے علاوہ مولانا عبدالعزیز صاحب تھے مولانا پروفیسر ابراہیم صاحب تو مولانا عبدالعزیز صاحب نہیں گئے ہیں یہ صرف کوارڈینیٹر تھے لیکن مذاکرات میں عملی طور پر یوسف شاہ صاحب انہوں ہیں میں ان کو مبارک بات دی انہوں نے قبول کیا قبول کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم میں مولانا عبدالعزیز صاحب نہیں ہیں میں جو سمجھاؤں بھی مولانا عبدالعزیز صاحب باقیرہ ابھی کمیٹی کا رکن ہے ابھی ہے ان کے کچھ تحفظات وہ تحفظات ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءال وہ شامل نہیں ہیں جاندک میں نہیں معلومات ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کے ساتھ ازلاس میں شرکت نہیں کروں گا سرکاری کمیٹی ہے البتہ اگر مولانا سمجھولہ کمیٹی کا ازلاس بلائے اس میں ضرور شرکت کروں گا یہ انہوں نے کہا اچھا اپنی کمیٹی کے ازلاس میں شرکت کر سکتا ہوں لیکن یہ کہ سرکاری کمیٹی کی ازلاس میں فیلوال نہیں جاتا ہوں کیونکہ ان کے کوئی تحفظات کیا ہے کہ تحفظات وہ آپ نے دیکھا ہوگا چینل پر وہ بہر بیان کر رہے ہیں نہیں آپ اندر کی بات بتائیں چھوڑے سے نہیں اندر تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شریعت نہیں لیا سکتے ہیں میں اسے مایوس ہو جیا ہوں میں نے جو سنا ہے یہی تیو پر میں نے اس کا سنا ہے وہ تحفظات انہوں نے تیو پر پیس کے کون کے سامنے رکھ لی جو ان کے تحفظات اچھا یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی میں خلال میں یہ آپ کیلئی اور سب قوم کیلئی بریکنگ نیوز ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب از ای ممبر آف کمیٹی اس وقت شریک نہیں ہو رہے اور ان کے تحفظات اور ان کے جگہ پر جناب یوسف شاہ صاحب ہمارے باہرین میں ان کے جگہ نہیں ہوں وہ موجود تھا اس اجلاس میں مجھے کمیٹی کا رکم بنایا گیا چے فروری کو چے فروری کے اجلاس میں مولانا عبدالعزیز صاحب بھی موجود تھے مولانا عبدالعزیز صاحب کی موجودگی میں مجھے وہاں کمیٹی کا ممبر بنایا اور یہ اختیار مولانا سمیع علاق کو طالبانی دیئے تھے جب یہ دو حضرات کمیٹی سے نکر گئے تو انہوں نے مولانا سمیع علاق کو اختیار دیا کہ آپ اس میں اضافہ کا سکتے ہیں اگر آپ اس میں مناسب سمجھتے ہیں لیکن آپ ان کی جگہ ریپلیسمنٹ نہیں ہوئی آپ کی جی میں اس کی جگہ نہیں نہیں وہ موجود تھے وہ اسی جگہ نہیں چے فروری کو مولانا سمیع علاق صاحب مولانا سمیع علاق صاحب کے معاون فیلے بھی ہیں اور رہے ہیں سیاسی طور پر بھی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ طالبان نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب نہیں ہے اب جو مولانا عبدالعزیز صاحب نہیں ہے تو مذاکرہ تھی مریسوس شاہ صاحب کر رہے ہیں اب ان کو مولانا سمیع علاق صاحب نے نامزد کیا یا ان کو طالبان نے نامزد کیا شاید اللہ شاید صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ یا کسی حوالے سے یہ نہیں آئی ہے کہ ہم نے مولانا عبدالعزیز صاحب کیونکہ نہیں آرہے اس لیے یہ میں نے مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے قبول بھی کی دوسری بات جو میں ارز کروں گا انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات میں اب تک اتنا سا ابحام ہے کہ کیا کمیٹی سالس کا کردار ادا کر رہی یا کمیٹی وقالت کر رہی ہے اس حالتا ان کی بات پہنچا رہے ہیں یا وہ وقالتا پہنچا رہے ہیں ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں میرے شیل نہیں وہ اس لیے کہ پروفیسر ابراہیم صاحب موجود نہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم سالس بلخیر ہیں مولانا سمیلک صاحب نے فرمایا کہ ہم جو ہیں وہ با اختیار ہیں اور ہم خود فیصلہ کریں سالس کو اگر اختیار دیا گیا ہو تو وہ باستیار ہے اور اگر وکالت کرنی ہے جس طرح دین کے باتوں سے کچھ واضح ہوا کہ ہمیں ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی تو یہ ابھی تک اس مذاکرات کے لئے گراؤن ہم نوار کر رہے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے اصول تیہ کر رہے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کی احسیت سے کہ عملا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تمام فریق حکومتی سطح پر بھی ایک پیج پر نہیں اور دوسری جانب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر جن سے مذاکرات ہو رہی ہیں وہ بھی تمام ایک پیج پر نہیں میں اتنی سے جسارت کروں گا کہ میرے نکتہ نگاہ سے کہ اس طرف حکومتی لوگ بھی ادارے ایک پیج تو کیا ایک بک میں بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور دوسری جانب میں یہی صورتحال ہے کہ تمام گروپ اس وقت ان مذاکرات کے حوالے سے ایک پیج تو کیا ایک بک میں بھی موجود درست ملکہ ٹھیک میری ایک مخلصانہ اپیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فریقین کے تمام تر کارنرز کو اعتماد ملی آجائے سب گروپس کو گروپس کو اوکے دونوں سائیڈ سے اور دونوں سائیڈ سے اعتماد ملینے کے بعد ایک پیج پہ نہیں تو کم از کم ایک بک میں ان کو لائر آئے جائے اور اس کے بعد جو بات ہوگی وہ ہمارے لیے مستقبل میں انتہائی کارنرز جیسے شاہ صاحب بیری ویلیڈ پوائنٹ بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے حافظ صاحب کا کہ تحفظات تو دونوں سائیڈ سے کچھ گروپس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کے ڈیفرنٹ سوچ ہے ڈیفرنٹ تحفظات ہیں ان کے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی دو گروپس ہیں ایک چاہتا ہے مذاکرات ہو ایک چاہتا ہے نہ ہو مذاکرات سو پوائنٹ حافظ صاحب کا بلکل ویلیڈ ہے کہ جب تک دونوں سائیڈ سے متفق نہ ہو لوگ کہ جناب ہم بات سید کرنا چاہتے ہیں ایک پہلے تو یہ بات ہے نہ بات سید کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد تو نکات اس بات میں سامنے آئیں گے پھر نکات آگے سامنے تو پھر اس پہ بات کی جائے تو اس کا کوئی وزن بھی ہوگا بجائے اس کے کہ یہاں پہ بھی دو گروپس ہو وہاں پر بھی آپ کے انڈ پہ بھی بہت زیادہ گروپس ہو تو اس کا حل کیا نکلے گا اس کا حل تو یہ ہے کہ دونوں طرف کوششوں میں یہ دو حضرات مصروف ہیں کہ یہ فرق جائے اس کو ختم کریں طالبان اس کوشش میں ہیں اور ہمیں یقین دلائے کہ افتی کے اندر اندر یہ جتنے گروپس ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور ایک بلیٹ فالم پر اس کو جمل کریں اگر کوئی جو ہمارے ساتھ آتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دے گی کہ پھران ہمارے ساتھ نہیں کل کر ہم آپ کو بتا دیں گے اور ان کی ذمہ داری پر نہیں لیں یہ وہ پھر حکومت کا کام ہے ان کے سلاف آپریشن کریں جو دل کرتے ہیں یعنی جو ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا اور وہ زیادہ نے زیادہ زیادہ میرے خیال میں تین چار چوٹے گروپس ہیں تین چار چوٹے گروپس ہیں وہ اس وقت تحریک سے باہر ہیں باقی تمام گروپس سے وہ تحریک میں شامل ہیں اور وہ بھی صرف پنجاب کے تین چار ہیں یا اس طرح مختلف لوگ ہیں تو اس کو وہ متفق کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئے ہیں اس طرح یہ کہاں حکومت کے لوگ بھی میرے خان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ اتفا کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا سکھوکے میں مشکور ہوں ان کا مشکور بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہا ہوں کہ انہوں نے دونوں میرے جو پوائنٹ سے ان کو انڈوس کیا ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جن کی طرف سے یہ نمائندے ہیں وہ بھی ایک بک میں نہیں ہے سکت پیج کا تو میں پہلے سے انگار کر چکا اور دوسری جانب حکومت بھی اس دونوں نہیں ہے یہ بات ہے یہ بڑی خوش آئنگ بات آج یوسف شاہ صاحب نے کی ہے کہ جو بڑا گروپ ہے وہ انہوں نے ان کو یقین دیانی کرا دی ہے کہ ہم بڑے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں طاقتور بھی ہیں اور ہم ان کو اس دگر پہ لائیں گے کہ وہ بھی مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر ہم ان کو روک سکتے ہیں تو روکیں گے نہیں تو اس سے بڑی ذمہ ہوں گی یہ ایک ہفتہ کے اندر میں نے انہوں نے بولا ہے ایک ہفتہ چھوڑے میں کہتا ہوں ایک ماہ میں بھی کرے بڑی بات ہے لیکن دوسری جانب صورتحان گمبیر ہے میں یہ بالکل یوسف شاہ صاحب کس بات سے متفق ہوں کہ وہاں جو مذاہمتی گروپ ہے وہ ایکر گزریں گے لیکن کیا موجودہ سیول حکومت پارلیمانی حکومت یہی کچھ یہاں کر سکے گی اس کا جواب میں نفیمی دیتا ہوں کہ وہ مشکل ہے کہ وہ تمام تر سٹیک ہولڈر کو ایک بک میں ٹھیک ہے ایک سرکونسی پر لاسکے ان کو ایک سوچ پر لاسکے ایک سوچ پر لانا جو ہے بڑا مشکل ہے دوسری جو اس وقت یہ سوال محترم حضی صاحب یہ سوال ہماری مذاکراتی کمیٹنی بھی ان سے کیا ہے یہ مولانا سمیدہ صاحب نے بھی یہ سوال ان سے کیا تھا اور ان نے ابھی طرح ہمیں جواب نہیں دیا تو یہ جواب دے دیا حافظ صاحب کو تو معلوم ہے حافظ صاحب سمجھتے ہیں ساری چیزوں کے ہے نا شاہ صاحب اچھا دوسرا جو مسئلہ ہے وہ سیز فائر کا جی یہ میں نے آپ سے سوال کیا تاکہ سیز فائر کیسے ہوگا میں اس نفس سے متفق نہیں ہوں میں ایک پر ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں صاحب سے پھر اس سوال پر میں آپ کے پاس آتا سب سے پہلے میں نے تین جملے بولے ہیں نا تو آپ نے وہ جملہ ان سے لے والا تک رب اس سوالہ تھا تو آپ کہتے ہیں مہن تم سکارہ بھی صاحب کہا کرو نا امن کے منافی سرگرمی ہمیں نے کہا ہے ہم نے جو لکھا ہے کاغذ میں ہم نے سیز فائر دنگ بس یہ آپ کے سنگاہ ہوئے میں نے کہا ہے تین جملے کہی یہ اثر جملہ ہے امن کے منافی سرگرمی تو اگر امن کے منافی سرگرمی اوپر آپ رک جائے تو آگے کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ جا رہے ہیں کہ یہ تو دو طاقتوں کے درمیان اور جنگ بندی اور دو فونچوں کے درمیان تو ان باتوں کا تصور کی دل نہیں ہوگا امن کے منافی سرگرمی بڑی وچی باتیں کلیر کر دیو ایک جو بات میں سامخہ راشی کروں آپ کے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مزاچرات خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر طاقت کا استعمال ہوگا لاسٹ آکشن تو سب میں رکھے ہوتے ہیں اب یہاں جو معاملات ہیں وہ اس پہ اگر آپ غور فرمائیں تھنڈے دل سے تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ طاقت کا استعمال اس وقت طاقت کا استعمال جاری ہے جب مزاکرات کا ٹیبل سجا بھی جاری تھا جب رون حملہ ہوا بھی جاری تھا اس کے بعد جب دوبارہ ٹیبل سجا بھی فوج پہ حملہ ہوا اس طرف سے مزاکرات جاری تھا تو تب اس کا بدلہ جواب بھی ہوا بمباری سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہے جو کام کشمیر میں اب تک دبارت نہیں کر سکا وہ یہاں ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جملہ کہنا کہ اگر یہ بات نہیں ہوئی تو بھی طاقت کا استعمال ہوگا تو یہ جب مزاکرات کے حوالے سے ماحول بھی بنا ہوا تھا کہ طاقت کا استعمال ہوا یا نہیں ہوا دونوں طرف سے اس وقت تو کمیٹیز انناؤس نہیں ہوئی تھی اس وقت تو بڑا انیشل سٹیٹ چلیت حضرت کمیٹی انناؤس ہوئی تھی پہلے وہاں نہیں نہیں میرے واقعہ آپ اس اپریشن کی بات کریں اپریشن کی بات نہیں میں کہتا ہوں پہلی کمیٹی مولانا سمیلک صاحب کے یہ خاص نائب ہیں اور بڑے محتمد ہیں پہلی کمیٹی تو نواز شریف صاحب نے مولانا سمیلک کو نامذر کیا تھا وہ اس پہ تو ایک کوشن مارک آگیا سبھے داؤس پر سیچویشن آگیا کوشن مارک نہیں ہے سمیلک صاحب کیا کوئی اس وقت دے تو مولانا سمیلک صاحب سے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں مولانا سمیلک صاحب نے طالبان سے رابطہ کیا طالبان نے کہا کہ ہاں بیشتر کا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں ورنواز شریف صاحب خاموص ہو گئے ہیں اور بیس دن میں جواب ہی نہیں جئے تو مولانا سمیلک صاحب ملے اس کے بعد پی ٹی وی نے خبر چلائی پی ایم ہاؤس سے دیکھیں یہ بات نہیں کہ حافظ حسین آمد ویسے کہہ رہا اور آج تک بحمد اللہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو بے سروپاؤ پی ایم ہاؤس سے باقاعدہ ایک پریسریریز جاری ہو پریسریریز تب جاری ہوتا ہے کہ جب آپ سرکاری آفیشن طور پر ایک فیصلہ نمبر ایک اس کے بعد انہوں نے جب انکار کیا لیکن اس درمیان میں کافی چیز سامنے آئی وہ یہ آیا کہ یہاں میڈیا میں یہ بات آئی کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ مذاکرات نہیں کرتے کم اکس کم پنجاب یا میری فیملی پہ حملے بند کریں ایسا ہوا تھا جی شاہ صاحب بلکل لفظ بینے کہ یہ صرف کاشف عباسی صاحب کا بیان ہے انہوں نے یہ بیان چلائی واللہ لفظ تک بھی انہوں نے نہیں کہا ہے جو بات کیلی میری آپ میں اتنی ہے کہ جناب طائر اشتفی صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ مولانا صاحب کو کہا گیا ہے شاہ صاحب کہہ رہے نہیں نہیں ہے اچھی بات ہے ساہ صاحب کلیر کرتے جائے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل شروع ہو چکا تھا دوسری بات یہ کہ پرائیم نیسٹر ہاؤس سے آپ گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب بار پر جو پرائیم نیسٹر ہاؤس سے جو بات آئی تھی سامنے اس پر اس لیس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں کہا گیا تھا کہ مولانا سمیولک صاحب کو حکومت کی جانب سے کوئی ذمہ داری نہیں سونتی رانہ صاحب اسی بیان کے اگلے پیرا گرام میں لکھا ہوا تھا لیکن ان کو کہا گیا تھا کہ سنا فیلان آدمی سے رابطہ کریں نمبر دو یہ ذرا ذہن میں لکھیں تیسرے ستر میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ہمارے انتظار کے باوجود کوئی رابطہ نہیں کیا رانہ صاحب جب آپ نے اس کی ذمہ داری نہیں لگائی تھی تو اس کے فون کا انتظار آپ اور یہ کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے تالیمان کی کمیٹی ہے یہ کنورڈ ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی کمیٹی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درمیان میں جو بمباری ہوئی ہے وہ کمیٹی کے عمل کے کسی نہ کسی سطح پر انیشیٹیو لینے کے بعد ہوئی ہے اچھا تو اسے آگے چلو حافظ میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہا رہا ہوں شاہ صاحب نے انڈیکیٹ کیا اور بڑی بات کی انہوں نے کہا جی کہ پشاور سے تورخم تک ریلوے لائن بچانی تھی انیس سال لگ گئے اور ابھی سیٹویشن یہ ہے کہ پندرہ سے بیس ہزار تک آپ نے کہا مسائل ہے جی سات ہزار مساجد ہے سات سو مساجد ہے باون ہزار مکانات تباہ ہو جکے اور بارہ لاکھ کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو جکے مہاجر ہو جکے اچھا یہ تو چیزیں آپ نے وہ رکھی جو اس آئند سے جہاں پہ پروبلمز ہیں آپ کے امسے یعنی کہ طالبان کے انٹریز ان کا آپ موقف پیش کریں تو پہنچ دیز یہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو سیویلینز مارے گئے یا آمن فورسز کے لوگ مارے گئے ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے نہیں یہ نہیں یہ سارے شامل ہیں یہ تو ویسے میں نے ایک مثال دیا ہے نا کہ اتنا نقصان ہوئے یہ تو صرف قبیل کے حوالے سے میں نے کہہ دیا ہے باکہ تو پشاور ہے کراچی ہے پورے ملک میں اس جنگ کے گوران کتنا نقصان ہوئے کس کس کا ہوئے کیوں ہوئے تمام باتوں کو سامنے رکھنا ہوگا ایک چیز طرح ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک موقف تھا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور دوست کیجئے گا میں اس میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بلکل کوئی ایسا ہی ہے لیکن آپ کا موقف جانا بہت ضروری ہے اس کی اچھا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ حافظ آپ بھی باتیں کلیئر کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح غلط ہیں آپ ساتھ کلیئر کرتے جا رہے ہیں اس طرح مجھے بھی کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ تھا کہ جناب افغانستان کے اندر نیٹو فورسز اور امریکن فورسز آگئی ایسے ہی تھا مشکل بات یہ تھی یا اختلاف یہ تھا نا آپ کا تعلیمان کا اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا یا ہو رہا ابھی تو خیر نہیں ہو رہا کچھ دنوں سے لیکن جو کچھ ہوا پچھلے کئی سالوں سے وہ رییکشن تھا آپ لوگوں کا ایسا یہ ایسا یہ تو وہ رییکشن یہاں پہ کیوں وہاں پہ کیوں نہیں افغانستان پہ کیوں نہیں یہاں پہ کیوں پاکستان کے سیویلینز پہ کیوں پاکستان کی عام فورسز پہ کیوں وہاں پہ کیوں نہیں قرآن صاحب مسئلہ کہاں سے شروع ہوا مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب جنرل مرعید مصرح نے یوٹرن دیا اور جب انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور وہ جب وہ امریکہ کا اتحادی بن گیا تو اس وجہ سے پھر یہ لوگ مخارف ہو گئے اور نفرت کی فضا شروع ہو گئے اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے بھی اسی پالیسی پر گامدن رہے اور اسی کو جاری رکھا اور آنس تک حقیقت یہ ہے کہ پالیسی وہی چاہتے ہیں تو اسی پالیسی کی وجہ سے یہ لوگ مخالف بن گئے کہ یہ تو امریکہ کے اتحادی ہیں امریکہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں امریکہ ہمیں مار رہے ہیں ہم اوپر ڈرون عملے کر رہے ہیں اور یہ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں امریکہ کے اتحادی ہیں یہ تب کا پیدا ہو گیا اور یہ اس ایکشن کاری ایکشن کار آنکہ اس سے پہلے سے طالبہ نہیں تھے یہ مدارس بھی موجود تھے یہ ترجری بھی موجود تھے لیکن یہ گروپ سے غیرہ نہیں تھے لیکن دیکھ وہاں ظلم و ستم انہوں نے قبارل میں شروع کیا امریکہ کا ساتھ دیکھا امریکہ کے لئے جاسوس بن گئے امریکہ کو اڑے دیئے اور یہاں سے ان کو سارا لازق سے سپورٹ مہیا کیا تو پھر یہ اس کاری ایکشن لیتا کے وہاں کا جباب ہے مولانا یوسف شاہ صاحب ایک چیز ہے ایک سیکیورٹی کونسل کی سیکیورٹی کونسل کے ممبران ہے نا وہاں پہ ایک سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے ریزولوشن یہ ہے 1373 نمبر ہے اس کا شاید سیٹین سیونٹی تھری کی ایک ریزولوشن ہے سیکیورٹی کونسل کی اور وہ ریزولوشن یہ کہتی ہے کہ جناب جتنے لوگ ہیں جتنے ممالک ہیں اس میں پاکستان انکلوڈڈ ہے اس میں چائنہ بھی انکلوڈڈ ہے اس میں کئی ممالک اور بھی انکلوڈ اس میں کیے جاتے ہیں وہ پوری لسٹ ہیں چائنہ نے بھی ہلپ آؤٹ کیا اس سارے نیٹو فورسز کو امریکہ کو ان کی مومنٹ کو ان کے وہاں کے آنے کو اور اس میں سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق پاکستان بھی اس کا حصہ ہے تو وہ ایک ریزولوشن کی اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو وہ بائنڈنگ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تیرہ سیمیٹی تھری پروبیلی تیرہ سیمیٹی تھری اس کا نمبر ہے ریزولوشن کا کہ وہ اس کے مطابق کئی ممالک جو ہیں اس کے حصہ دار ہے اور اگر اس کو باؤنڈ ہونا پڑتا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں تو اس میں بھی فالو کرنا پڑا تھا اور ضروری تھا کہ آئیسولیشن میں نہ چلا جائے پاکستان اس ریزولوشن کو فالو کرنا تھا اس میں کئی اور ممالک بھی ہیں انکلوڈنگ چائنہ تو پھر سارا غصہ ہم پہ کیوں دیکھو آپ یہ ذرا خطے کی صورتحال پر صحیح نظر رکھیں چینہ کا یا دوسرے ممالک کے ساتھ ان کا مثال ماتی نہیں میں ریزولوشن کی بات کروں ریزولوشن کی بات جو میں آ رہا ہوں پاکستان اور افغانستان پاکستان کا یا امریکہ کا پاکستان نے افغانستان کے جہاز میں کتنا کردارہ دا کیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے طالبان کے ساتھ ان کے جو رویہ تھا یا تعلق تھا اور پاکستان پر کتنے اثارات مڈتے ہیں افغانستان میں امریکہ کے آنے سے اور چینہ پر کتنے مڈتے ہیں تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا اس کی پابندی بھی اگر وہ کر رہے تھے تو ان کے لئے مختصر ان کے پاس آپسن موجود تھے اس طرح آزاد کھو کر رہی فوجی اور ہر قسم سپورٹ دینا یہ اب دیکھو امریکہ کے سامنے ایران ریڈر کیا تھا اب امریکہ جو کیا ایران انہوں نے مزاد حد کیا تو یہ بھی اس وقت جو تمام قومی رہنمائیان بلایا تھے اور ان سب نے اس وقت غلط مشہرہ ان کو دیا تھا اب اس سب کو معلوم ہوگا نین علیون کے بعد سولہ ستمبر کو جب مشہرہ نے اجراعات بلایا تو اس میں اکیس دماعتوں کے لوگوں کو بلائے تھا اس میں صرف ہمارے چار یعنی جمعیت علیہ السلام دونوں دڑھوں نے کاجی حسین احمد صاحب ہیں نواب ذا علی نصر اللہ خان مرہوم اور ایک غنوہ بٹو جو ہے یہ مرتضی کی بھی اس میں خلاف کیے باقی سب نے تائید کیا آج جو کچھ ہم بکت رہے ہیں اس میں تمام سی اصدام کا بیارت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن بحیثیت سے ایک حکمران ابھی تک ہم نے اس کی اصلاح نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ مسائل بھی اسی طرح موجود ہیں کتنے آپٹومیسٹک ہیں آپ کتنا آپ کے شیال میں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں آپ کے شیال میں یہ مذاکرات جو ابھی سلسلہ آئس بریکنگ ہوئی ہے ابھی ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے ابھی تو میل جول شروع ہوئے نا ابھی تو خدمت ہو رہی ہے کھانے شانے کھائے جا رہے ہیں ابھی آنا جانا شروع ہو رہا ہے تو ابھی تو آئس بریکنگ ہو رہی ہے تو آپ کے خیال میں کتنا چانسز ہیں اس مذاکرات کے کامیاب ہونے میں یا اس طرح let me put it this way کہ کتنے چانسز آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں سے طالبان کی طرف سے اگر سے پانچ پوائنٹس آتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیئیں تو اور یہاں سے آتی ہیں پانچ چیزیں کہ یہ ہونی چاہیئیں آپ کے خیال میں کتنی چیزوں پر اتفاق ہو سکتا ہے پوائنٹس پر ابھی تو دیکھو اس کا مرحلہ آئے بھی نہیں ہے لیکن بہرحال ہم پر امید ہیں اچھا ہم پر امید ہیں کیونکہ ہم نے معمولی معمولی وہاں یعنی قبیلوں کے جرگے بھی دیکھے ہیں افراد کے جرگے بھی دیکھے ہیں کہ اس میں بھی مہینے لگتے ہیں اور یہ تو بہت غمیر مسائل ہیں تو وقت لگے گا لیکن ہم مایوس نہیں ہیں اگر حکومت اخلاص اور سنجیرگی سے چاہی اس طرح تعلیمان دی اور ہمیں سنجیرگی دونوں میں دیکھ لیا ہے تو اس لئے ہم مایوس نہیں ہیں انشاءاللہ کسی نتیجے پر ضرور ہم پہنچے باقی یہ ہے کہ جو ابھی جس طرح حابی صاحب نے اشارہ کیا ہم نے بھی اس قد سے کا اظہار کیا ہے حکومتی کمیلی سے ہم نے کل کرتا ہے کہ اتفا کے رائے نہیں ہے تو انشاءاللہ یہاں بھی اتفا کے رائے پیدا ہوگی اور وہاں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتفا کے رائے کو پیدا ہوگی آپ کتنے اپٹیمیسٹک ہیں حافظ صاحب لاسٹ ایک لائنر مجھے بتائیے گا کتنے اپٹیمیسٹک ہیں آپ کی مذاکرات کارگاہ اور یہ تیرہ یہ ساری اکتیس دسمبر دوہزار چودہ تک ڈریک نہیں ہوں گے شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ نہیں یہ دو تین ماہ میں شیپ اپ ہو جائے کہ کوئی نے کوئی صورتحال لیکن میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا حافظ صاحب یہ ہے کہ یہ ڈریک کہیں اکتیس دسمبر دوہزار چودہ تک مذاکرات تو نہیں ہوں گے یا موسم کے ٹھیک ہونے تک تو نہیں ہوں گے دیکھیں پہلے جس طرح ہم نے بھائی نے بات کی کہ یونیٹڈ نیشن کے میں بات کروں گا یونیٹڈ نیشن کے جو ریزوریشن ہے وہ تو میں نہیں جاتا کشمیر میں کتنے اس کا منترامد ہوا ہے اور بھارت نے اس کو کس طرح کی ہے وہ نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے پہ چائنہ ایران بھارت خود اور ساتھ سویت نے نصارے اور جو وستی ایشیا کی ریاستے ہیں یونیٹڈ نیشن نے کہیں کراعزاد میں نہیں کہاتا کہ شمسی اربیس آپ ان کو دے دیں یونیٹڈ نیشن نے کسی کراعزاد میں نہیں کہاتا کہ آپ شاباز اربیس دے دیں یونیٹڈ نیشن نے کئی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ان کے لئے لڑائی کریں اور ان سے پیسے لیں میں اس بات پہ یہ بات ارز کروں گا کہ اس کی بھی بنیاد آپ کہیں گے کہ اس طرح مذاکرات کامیاب ہوں گے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے مذاکرات ان کے دونوں حصوں میں سے جتنے بھی پچاس فیسا دیں ساٹھ فیسا اس پر تیار ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلے کو نظرانداز نہیں کیا جائے اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نیٹو کے امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد اور خصوصی طور پر نیٹو افغانستان میں رہی نہیں سکتا کیا وہ پاکستان میں اپنے قیام کی مدد بڑھائے گا کیا اس فوجوں میں سے اور ان کے اسلحے میں سے کتنا رہے گا یہ ہے بنیادی سوال اگر اب بھی ہم اس پالیسی کو اب جب آپ کی بات ہے نا کہ یونیشن نیشن نے کہہ دیا اور وہ ختم ہو جاتی یہ بات اور امریکہ نکلتا ہے تو قرارداد بھی ختم ہے آیا اس قرارداد کے خاتمے کے بعد اس جنگ کے سرد ہونے کے بعد ہماری پالیسی امریکہ کے حوالے سے وہی ہوگی جو اب تک ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی اور اگر پارلیمنٹ اور ہمارے اس حکمرار اس میں تبدیلی لائیں گے اس تبدیلے کے اثرات برائرات اس مذاکرات پر پڑھیں گے اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر نشستن گفتن برخواستن کی بات ہوگی پھر دوہزار چودہ بھی جائے گا پندرہ بھی جائے گا لیکن یہ معاملات نہیں الجیں گے سلطینا ان کے لئے مشکل ہوگا بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں کا تشریف لائے اور آپ کا موقف بھی جاننا بہت ضروری تھا تاکہ کئی چیزیں کئی پریسیکشنز ایسی ہیں جو کہ پروپرلی کمینیکیٹ نہیں ہو پا رہی آپ کے انڈ سے یعنی کہ طالبان کے انڈ سے جو باتیں ہیں وہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یا وہ مسکنسیو ہوتی ہیں تو آپ کے بیٹھنے سے یہاں پہ کچھ چالیس چیزیں تو ہم نے یہاں پہ ٹھیک کرنی جو اس میں سے آدھے سوالات آپ نے کیے جو اور آپ کو مبارک بھی دی ہے حافظ صاحب نے مشکور بہت زیادہ ہیں آپ ان کے میں ہی سمجھ نہیں سکرا آج کیونکہ آٹھ دس دفاع مشکور ہوئے ہیں آپ ان کے کھلے دل سے انہوں نے جو باتیں ایسی خدشات تھیں ان کی حوالے سے نہیں کہیں چیزیں اباکی انہوں نے کلیر کی نہیں جیسے کہ ملالا یوسف شاہ صاحب رکن بن چکے ہیں جناب طالبان کی ان سے جو کمیٹی ہے اس کے اور اس پہ بھی انہوں نے کنفرمیشن دی اور اور بڑی چیزیں کھل کے انہوں نے بتا دی جناب کے ہفتے کے اندر اندر کچھ چیزیں سامنے آنے شروع ہو جائیں گی and ultimately it will take like two to three months تو کوئی نہ کوئی نتائج سامنے آ جائیں گے ان مذاکرات کے ایک چیز انہوں نے مجھے وہ بات صحیح ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو لے کے جائیں گے وہاں پہ لیکن واپسی کا انہوں نے ہی بتایا تھا بات میں پڑی وہ میں نے بتا ہے جھول لے گا واپسی کا انہوں نے نہیں بتایا تھا واپسی کا انہوں نے پڑے اگر آپ یہ سوالات کریں گے بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا گانا مبشر کو اجازت دیجئے کل آشدے پھر آزروں گے جی تلن اللہ حافظ